سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیرالہ محسن نکوی کی زیرے صدارت پنجواب کابینہ کا چالیس فان اجلاس عام انتخابات پر پولس انتظامیاں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا نگران حکومت نے قومی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کیا وزیرالہ کی جانب سے کہا گیا کہ ووٹرز نے پرامن محول میں حق رائدہی سے اپنے نمائندے مندخل کیے علی رامے سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے اس حوالے سے علی رامے آگاہ کی جائے گا جو بکل نگلائیں کے بینہ کے اجلاس میں آر فروی کے عام انتخابات کے پرامن انکار پر وزیرالہ پنجار نے پولس انتظامیاں اور قلن نافذ کرنے والے داروں کو خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا اور پنجار پر میں پرامن محول میں عام انتخابات کا محلہ جو ہے وہ مکمر ہے جس پر چیف سیکٹری انسپیکٹر جنرل پلیس انتظامیاں اور فیل فرمشن کو دیگران کبینہ کی طرف سے مبارک بات دی گئی اور اس کے ساتھ ہی کبینہ کے اجلاس میں جو مختلف اجنڈے پیش کیا گئے اس میں ساتھ سے پڑے گئے الیکٹر بائکس جو ہے وہ دس ہزار طلبہ تاربات کو جو آسان شرائط پر دی جا رہی ہیں اس کے میں منظوری چواہو دے دی گئی جس میں پنجاب پینٹے کاؤن سے دس ہزار الیکٹر بائکس چیز بائکس جو ہزار تاربات کو دی جائیں گی اور اس میں ساتھ دار الیکٹر بائکس جو اب بائکس جو ربا اور ساتھ دار دی جائیں گی اور اس میں پنجاب پیریس کمشن جو آپ کی پیٹر کی پی鉄 منظوری وہ ایس فرمگ دینک جبکہ بزنیس فسنیترس سینٹر کے لیے فرمڈ کے اجناعات کے منظوری اور آرسکیوا وارن من کنو کنیزوں کے امبلنسز میں آر ٹائے کامریزوں کو یہ آر ٹرمیٹرٹ ایکسرنل مشینے ہے شہباز شریف حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف درخواستوں پر سمات اینہ ایک سو تیس پی پی ایک سو سینتالیس ایک سو چونسٹھ میں کامیابی کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت درخواست نمٹا دی گئی پی پی ایک سو چونسٹھ میں عدالت نے الیکشن کمیشن کو دوبارہ گنتی کے آرڈر پر عمل درامت کی ہدایت کی درخواست نمٹا دی گئی تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف درخواستوں پر سمات ہوئی مزید آوال جان لیتے ہیں ملیک اشرف سے جی ملیک اشرف جی بالکل آج لاہور ہائی کورٹ کے جسلس علی باقر نیفی کی عدالت میں انتخابی نتحابی نتحاب درخواستوں پر سمات ہوئی ہے جس میں میاں محمد نواز شیف اور میاں محمد شباز شیف اور حمزہ شباز اور بلار یاسین سمیت دیگر کے خلاف انتخابی نتحابی 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 کے حوالے شیف درخواستیں درکی کی تھی جس پر عدالت نے جسلس علی باقر نیفی نے ان سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ مزرشتہ روز عدالت آرٹر کر چکی ہے اور یہ بھی سیم ایس آرڈر ہے جس پر عشتار چودری ایڈوکیٹ کا یہ کہنا تھا کہ ان کی صدا مختلف ہے ان کو ضرح سونن لیا جائے جس پر عدالت کے اجازت دینے کے بعد عشتار چودری نے کہا کہ ان کی جو درخواست ہے وہ دوبارہ جنتی گئے ہے جس پر جس سے لی باقر نجسی نے کہا کہ وہ اس درخواست میں کیسے دوبارہ گیمتی کا آرڈرز کر سکتے ہیں آپ ریٹرنگ افسر کے پاس چلے جائیں جس پر انہوں نے مختلف دلائر دیئے اور اس دعا کی تو ان کی درخواست جو اس کو رپیزنٹیشنز دیلیر کرتے ہوئے معاملہ الیکشن پیشن کو بھیجا جائے تاکہ وہ ان کو سن کے دوبارہ گیمتی کے حوالے سے کوئی آرڈرز پاس کر سکے اسی طرح میاں محمد شباز شریف کی حلقہ پی پی اکسو چونسر سے کامیابی خلاف درخواست پر سمات ہوئی تو محمد یوسر میو کے وکیل شاکہ خان ایڈوکیٹ جو کہ صدر ہیں لاہورہ ایک بار کے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے یہ موقع تیار کیا کہ اس حلقے میں جو میاں محمد شباز شریف جو کامیاب ہوئے اس میں خاص گزار جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے ان کو فارم فوٹی سیون کے مرتب کرتے وقت ان کو وہاں پہ بیٹس نہیں کی جاتے نہیں تھی اس میں ان کا مزید یہ کوئی کہنا تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا الیکشن کمیشن نے اس حلقے میں دوبارہ گنتی کا آرڈر دیا ہے تو میری یہ صدا ہے کہ جو دوبارہ گنتی کا آرڈر الیکشن کمیشن نے دیا ہے وہ ریٹرنگ افسر کو اس حالے سے دیکشن دی جائے کہ وہ اس پر عمل درامت کرے جس پر جسلس علی باقر نجفی نے جو ریٹرنگ افسر ہے اس کو یہ دیعت کی کہ وہ الیکشن کمیشن کے آرڈر پر جو عمر درامت کا اجازہ لے اسی طرح جو حمزہ شباز ہیں ان کے حلقے کے حوالے سے بھی درخواست کا سبات ہوئی جس میں درخواست گزار کا موقع یہ تھا کہ ان کو جو حمزہ شباز ہیں ان کے فورٹی فائیو کے جو انتخابات تھے جو ریزرڈ تھا اس کے مطابق جو درخواست گزار ہیں ان کے وہ زیادہ تھے جبکہ حمزہ شباز کے کام تھے لیکن جو فورٹی سیون کا ارزرڈ جاری کیا اس پارم میں اس میں کافی تزاد ہے تو اس میں انہوں نے سزاد کی کہ فورٹی سیون کا جو جاری کیا گیا ہے ارزرڈ اس کو قلعظم قرار دیا جائے جس پر جسلس علی باقر نے کی نکاح ہے یہ تو کونسالیڈیشن کا پروسس ہے اور آپ کو وہاں پہ رجوع کرنا ہوگا تو عدالت نے یہ درخواست بھی نبتا دی ہے اور بھی کافی درخواستیں ہیں جن کی سماعت ابھی کچھ دیر بعد ہونی ہے درخواستوں پر بھی سماعت ہوگی کچھ دیر بعد بہت شکریہ ملک اشرف ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے صدر نون لیگ شہباز شریف سے نومنتخی براکین اسمبلی کی ملاقات پی پی انچاس سیالکورٹ سے کامیاب آزاد امیدوار رانہ فیاض کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان رانہ فیاض نے قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا اس حوالے سے جان لیتے ہیں راو دلشاد حسین سے جی راو دلشاد اب بالکل جی سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اور سابق مزیراعظم محمد شباز شریف سے نومنتخی براکین اسمبلی نے ملاقات کی ہے ملاقات کرنے والوں میں پی پی انچاس سیالکورٹ سے کامیاب آزاد امیدوار رانہ فیاض بھی شامل ہیں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا جبکہ نواز شریف کی قیاد پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا نومنتخی براکین اسمبلی وسیم قادر نے بھی شباز شریف سے ملاقات کی وسیم قادر پہلے ہی مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں شباز شریف نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے پر رانہ فیاض اور وسیم قادر کو خوش حامدید کہا اور شکریہ بھی ادا کیا شباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ ہم سب پاکستان کو خوش حال بنائیں گے اور عوام کی زندگیوں میں آسانی لائیں گے پاکستان کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ اتحاد اتفاق اور قومی تعاون کی سوچ سے ہو سکتا ہے رانہ فیاض اور وسیم قادر نے ملک و قوم کے لیے قائد محمد نواز شریف اور شباز شریف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا پاکستان اور عوام کی مفاق میں مسلم جنون میں شامل ہوئے ہیں رانہ فیاض اور وسیم قادر نے یہ کہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ راودل شاد ہمارے ساتھ تھے اپڈیٹ کر رہے تھے لڈی اے سیٹی اور ایوینیو ون میں بوگر سیکیورٹی گارڈز کی مد میں لاکھوں روپے مہانہ غبن کیا گیا سکینڈل کے ابتدائی انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لڈی اے سیٹی اور ایوینیو ون میں بوگر سیکیورٹی گارڈز کی مد میں لاکھوں روپے مہانہ غبن کے سکینڈل کی ابتدائی انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے کیا کا ایک سامنے آسکے ہیں اس ریپورٹ میں دورے نایاب بتا رہے ہیں جی دورے نایاب جی بلکل الڈی سیٹی اور الڈی ایونیو ون میں جو کہ جالی بوگس اور جالی بھرتیاں کر کے جو تنخواہیں کھائی گئی سیکیورٹی گارڈز کی اس سکینڈل میں اہم پیشرفت ہوئی ہے اور اہم پیشرفت کے ساتھ جو انکوائری ریپورٹ منظر ایام پہ آئی ہے اس پہ بہت خوش ربا انتشافات ہوئے ہیں اس سے ابتدائی ریپورٹ میں بہت سارے سفارشات بھی کی گئی ہیں لیکن اس میں واضح طور پر چیزیں منظر ایام پہ آئی ہیں کہ کس طرح سے اور کن کن مہینوں میں کٹیگورکلی کلیر جو ہے وہ بوگس اپلائز اور بوگس سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے جو ہے وہ غبن کیا گیا اور مہانہ کس حد تک نقصان الڈی کو پہنچایا گیا اگر صرف جولائی کی بات کی جائے تو اکتالیس لاکھ سے زائد بوگس سیکیورٹی گارڈ کی حاضریاں لگا کر ترخائے لی گئیں اسی طرح جون میں پچیس لاکھ سے زائد کی ترخائے مشکوک ہے جو پے کی گئیں اور اسی طرح بل ترتیب مختلف جو کیٹالاغ ہے جس کے اندر پوری مہینوں کی ٹرانزیکشن اور پے ہونے والی حاضریوں کی مد میں جو ترخائے ہیں اس کا ریکارڈ موجود ہے اس کو بھی ٹیمپر قرار دیا گیا اور افتدائی ریپورٹ میں واضح طور پر لکھا گیا کہ سابق چیف سیکیورٹی افسر چار سے پانچ اہل کاروں کے ساتھ کی تمام تر کام کر رہے تھے اس پر بغایدہ پیڈا ایکٹ لگنا چاہیے جس پر پیڈا ایکٹ بھی لگا لیکن ذراعہ کے مطابق نہ ابھی تک جواب جمع کریا جا سکا ہے پیڈا ایکٹ کرتا ہے نہ ہی ان اختران کو اصولی طور پر ہٹایا جا سکا ہے کہ پیڈا ایکٹ کا سامنا کرے بلکہ نہ صرف سیٹوں بے رہے کے اثر انداز ہو یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے اور سفارشہ جو سامنے آئی ہے اس پر تمام غبن شدہ رقم واپس لینے ریکاور کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے نیشنل پولیس فانڈیشن سیکیورٹی سربیسز کے ساتھ اس پر نظرستانی کی جائے ان سے بھی جواب طلب کیا جائے اور پورا آڈٹ کیا جائے جو اب تک پیمنٹ کی جا چکے ہیں اور پروپر میکنیزم بنایا جائے جس میں آئیدہ جالی حاضریہ لگا کے فرضی ناموں کے ساتھ فرضی سیکیورٹی گارڈوں کے ساتھ کوئی بھی تلخاؤں کی بات میں غبن نہ کر سکے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اور نایاب تھے اپ ڈیچ کر رہے تھے بہت شکریہ شہر کے درجنوں یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے اور ڈالوں کی قلت ہے مہنگائی کم آمدنی والے طبقے کے لیے دردے سر بن چکی ہے یوٹیلیٹی سٹور پر گھی آئل کی قیمتیں اوپن مارکٹ سے زیادہ ہیں کیسی صورتحال ہے یہاں پر کیا کہنا ہے سارفین کا اس حوالے سے بتا رہے ہیں شہزاق خان عبدالی جی شہزاق بلکل شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر اگر نظرز ڈالیں تو یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے کی قلت کا بہران جو ہے وہ تقریباً دوسرے مہینے میں داخل ہو چکا ہے آج کاربار ہی ہفتے کا دوسرا روز ہے اور آج بھی شہر کے اکثر و بیشتر یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے کی سنگین قلت دیکھی جاری ہے ہر یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر پچاس یا سو تھیلے اتارے جا رہے ہیں لیکن جو بڑے یوٹیلیٹی سٹور ہیں ان پر آٹے کی ڈیمانڈ تقریباً چھے سو تھیلہ روزانہ کے قریب بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دالوں کی بات کریں تو دالوں کی قلت جو ہے وہ شروع ہوئے تقریباً دو ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن اس کے باوجود تبھی دالوں کی سپلائی کو یقینی نہیں بنایا جا سکا اور اگر ہم شہر کی اوپر مارکٹ میں بات کریں تو اوپر مارکٹ میں گی اور روائل کی قیمتیں چائے کی پتی کی قیمتیں اور اس کے علاوہ جو دیگر اشار ضروری ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں یوٹیلیٹی سٹور پر اشار ضروری سے دستیاب نہیں ہے تو وہیں اوپر مارکٹ کے اندر ان کی قیمتیں عام سارفین کے بس سے باہر ہو چکی ہیں اس وقت ہم شادمان میں ایک سٹور کے باہر موجود ہیں یہاں پر کنجیمر سے بات کرتے ہیں سلام علیکم نئی حکومت آگے بننے جا رہی ہے آپ لوگ کیا توقع رکھ رہے ہیں پہلے تو ہم پنجاب حکومت کو مارکٹ پیش کرتے ہیں جو بھی آئے اللہ پاک پانچ سال پورے حکومت کرے اور غریب آدمی کے لئے سوچے آٹا گھی چینی دال جو بھی گھر کی ضرورتی چیزیں اس کے سوچے غریب آدمی کو لیف دیں ہم حکومتیں پنجاب جو بھی آئے حکومت کس کی بھی آئے غریب آدمی کو لیف دیں آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں جو عام کنجومرہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو حکومت بن جا رہی ہے وہ پاک میں ہے یا پنجاب میں ہے سب سے جو بڑا چیلنج ہوگا وہ مہنگائی کا ہوگا مہنگائی پر قابو پانے کے لیے جو نئی حکومتیں بنیں گی وہ فوری طور پر اقدامات کریں کیونکہ عام دنی اس تناسب سے نہیں بڑھ رہی جس تناسب سے بہت شکریہ ہمارے ساتھ شہرزاد خان عبدالی تھے آگاہ کر رہے تھے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کو سلانہ کروڑوں کی بچت روہ سال میٹرک کے نو لاکھ سے زائد بچوں کو مفت پریکٹیکل کاپی نہیں ملے گی پنجاب ٹیکس بک بورڈ پریکٹیکل کاپی کی چپائی نہیں کرائے گا کیا وجہ ہے اس کی جان لیتے ہیں جنید ریاض سے جنید روہ سال میٹرک کے طلبہ کے لیے پریکٹیکل کاپی جو ہے وہ اس کی چپائی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی بچوں کو جو ہے وہ پریکٹیکل کاپی فرام کی جائے گی اگر پنجاب کی بات کیجئے تو دس لاکھ سے زائد بچے جو ہیں پریکٹیکل کا امتحان جو ہے وہ دہم جماعت کا دیتے ہیں اسی طرح اگر لاہور کی بات کیجئے تو لاہور میں بھی دو سے سبا دو لاکھ بچے جو ہیں وہ سلانہ پریکٹیکل امتحان دیتی ہیں جو سائنس کے ساتھ جو ہے وہ میٹرک کرتے ہیں اس سال بچوں کو پریکٹیکل کاپی فرام نہیں کی جائے گی بچے گھر سے وائٹ پیپر لے کر آئیں گے جس کے اوپر وہ سکول میں پریکٹیکل کریں گے اور بعد میں وہی وائٹ شیٹ جو ہے وہ سا ٹیچر جو ہے اس کو مارک کرے گا اور وہی وائٹ پیج جو ہے وہ پریکٹیکل کاپی کا حصہ بن جائے گا جسے وہ پریکٹیکل کے روز جو ہے اگزائمینر کو فرام کریں گے اور اگزائمینر جو ہے اسی وائٹ پیپر کے اوپر جو ہے وہ بچوں کا پریکٹیکل لیں گے سال دو ہزار چوبیس اور سال دو ہزار پچیس میں جو ناہم داہم کے پیپر ہوں گے وہ بغیر پریکٹیکل کاپی کی ہوں گے اور بچے جو ہے وائٹ شیٹ کے اوپر جو ہے اپنی کاپی تیار کریں گے بہت شکری آجونید ریاض ایف بی آر نے لینڈ ریوینیو کے افسران کو بینک اکاؤنٹس کو از خود منسلک کرنے سے روک دیا ہے سیلز ٹیکس ایکٹ انیس سو نوے پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی مراصلہ جھاری کیا گیا ہے کلیم اختر ہمارے ساتھ ہیں مزید ڈیٹیلز بتائیں گے جی کلیم ملکل فیڈرل بوٹ آف ریوینیو کی جانب سے ان لینڈ ریوینیو کے تمام افسران کو بینک اکاؤنٹس کو از خود اٹیچ کرنے سے روک دیا گیا ہے اور بقاعدہ طور پر سیلز ٹیکس ایکٹ انیس سو نوے پر سختی سے عمل درامت کرنے کے حوالے سے خصوصی مراصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے جو نے حکمہ جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق تمام جو ٹیکس آفیسیز ہیں ریجنل ٹیکس آفیس کارپوری ٹیکس پیر آفیس میں جتنے بھی ٹیکس آفیسیز ہیں اس کے تمام افسران کو بقاعدہ طور پر جو نوٹسیز ہیں اس کی جو فراہمی ہے اس سے قبل کسی بھی قسم کی جو کاروائی ہے وہ کرنے سے روک دیا گیا ہے اور بقاعدہ طور پر عدالتی جو فیصلہ ہے عدالتی جو حکم ہے اس سے قبل بھی جو ریکوری کے پیش نظر جو کاروائیاں کی جا رہی تھی وہ بھی روکنے کے لیے جو حکم نامہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے جبکہ ان تمام ٹیکس آفیسیز کے جو افسران ہیں انہیں سیکشن آرتالیس کے تحت بینک اکاؤنٹس کو از خود اٹیج کرنے سے روکا گیا ہے اور بقاعدہ طور پر تمام فیل فرمیشنز میں ایک آل اختیاراتی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اس کمیٹی کے اندر دو کمیشنر مجود ہوں گے اور اس کے علاوہ اس کمیٹی کا جو سربراہ ہے وہ بقاعدہ طور پر چیف کمیشنرز ہوں گے اور جو بینک اکاؤنٹس کو از خود اٹیج کرنے کا فیصلہ ہے وہ اس کمیٹی سے مشروط کر دیا گیا ہے اس کی اٹیجمنٹ کا فیصلہ ہے وہ کمیٹی سے مشروط ہے اور جو کمیٹی ہے وہ جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابقی آگے جو کاروائیاں ہیں وہ کی جائیں گی وہ کی جائیں گی بہت شکریہ کلیم نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی